پیارے دوستو آپ جانتے ہیں کہ رضا کے شیر کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرتے کوئی رضا کے شیر کو اگر چیلیز دیتا ہے تو وہ ڈاریک وہاں پر ضرور جاتے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے جو کی شوشر میڈیا پر کافی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے سید امین القادری صاحب اجمیر شریف درگہ پہنچے ہیں وہاں پہنچ کر کے انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے در پر حاضری دی ہے تصویروں میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سید صاحب جب اجمیر شریف پہنچتے ہیں تو اپنے چہرے کو ڈھگ لیتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کسی طرح کی کوئی خبر لوگوں تک پہنچے یا کسی طرح کا کوئی تماشا کرنا یعنی کہ یہ لوگ صرف جاتے ہیں اللہ کے ولی کے آستانے پر ان کی زیارت کرنے ان کے مزار شریف پر ایسے میں سید صاحب بھی حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے آستانے پر پہنچتے ہیں وہاں پہنچ کر کے حاضری دیتے ہیں اور اپنے چہرے کو ڈھگ لیتے ہیں لیکن ایسے میں بھی کافی زیادہ لوگ جو کی آپ سے محبت رکھتے ہیں آپ سے عقیدت رکھتے ہیں آپ کو پہچان لیتے ہیں اور بڑھ کر کے آپ کے ہاتھ چھوم لیتے ہیں کیونکہ سید امین القادری صاحب وہ ہستی ہیں آپ جانتے ہیں کہ جن کو ساری دنیا سنتی ہے اور لوگ ان کو کافی زیادہ پسند بھی فرماتے ہیں ایسے میں سید امین القادری صاحب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے آستانے پر پہنچتے ہیں وہاں جا کر کے حاضری دیتے ہیں اور اپنے چہرے کو ڈھک لیتے ہیں ایسے میں بھی آپ سے محبت رکھنے والے لوگ آپ کو پہچان لیتے ہیں دراصل معاملہ یہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اجمیر شریف میں وہاں کے جو خادم ہیں مجاور ہیں جو کی اس وقت بدماش بنے ہوئے ہیں ان لوگوں نے خادموں کے ساتھ کافی زیادہ زیادتی کی اسی کو لے کر کے تمامی علماء اکرام اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے آستانے پر جا رہے ہیں وہاں پہنچ کر کے حاضری دے رہے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے پچھلے کئی دنوں سے کنٹینیو چلتا چلا آ رہا ہے بڑے بڑے علماء اکرام اجمیر شریف حضرت خواجہ غریب نواز کے آستانے پر پہنچ رہے ہیں وہاں پہنچ کر کے حاضری دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے سلمان میاں بھی بڑے علی شریف سے گئے تھے اور لوگ بھی اجمیر شریف پہنچ رہے ہیں وہاں پہنچ کر کے حاضری دے رہے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے آستانے پر کیونکہ میں آپ کو بتا دوں اور سے شریف کا موقع ہے تو تمامی لوگ پیشے نہیں رہنا چاہتے بلکہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے آستانے پر پہنچ رہے ہیں وہاں پہنچ کر کے دعائے خیر کر رہے ہیں مولا تعالی ناجانے کے شخص کی دعا کو کب قبول فرمالے اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ تمامی لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے آستانے پر جائیں کافی عدب اور احترام کے ساتھ جائیں نظر نیچی کر کے جائیں ہردنگ کسی طرح کا نہ مچائیں جس طرح سے شوشر میڈیا پر ہردنگ بچا ہوا ہے بہرحال اپنے دماغ کو تھنڈا رکھ کر کے وہاں پر جائیں وہاں جا کر کے دعا کریں سیئے صاحب بھی وہاں پر پہنچے ہیں ان کے علاوہ اور لوگ بھی درگہ شریف پر حاضری دینے پہنچے تھے تو تمامی لوگ حاضری دینے پہنچے ہیں اور وہاں خادم جو ہیں جو رافضی مجابر ہیں ان سے نہ الجیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھیں کیونکہ وہ لوگ تو اپنی روٹیاں سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں ہم اور آپ ایک اور دو دن کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سکون اور اتمنان کے ساتھ جائیں وہاں جا کر کے عدب کا خاص طور سے خیال لکھیں تو اس وقت سیئے صاحب کا یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر کافی زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ درگہ شریف پر حاضری دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں